اسلام علیکم ناظرین کرونا کے شور میں بہت سی چیزیں دب کر رہے گئی ہیں جن میں خاص طور سے پاکستان کے بڑے اہم تین سیکورٹی مسائل بھی شامل ہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان ایک بڑے ہی انقلابی عمل سے گزر رہے ہیں امریکن فوجیں وہاں سے نکل رہی ہیں لیکن امریکہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی پروکسی یہاں پہ قائم رکھے جس کے لیے کوئی نہ کوئی گیم جو ہے وہ دوسرے تیسے دن آپ کے سامنے آ جاتی ہے یا کچھ اور بظاہر تو بیانات تو نہیں ہی سامنے آ رہا ہے انڈیا گورنمنٹ کے لیکن اصل میں انڈیا گورنمنٹ شمالی اتحاد کے ساتھ مل کے کونسا نیا خیر رچا رہی ہے جو کہ ایسا جواز پیدا کر سکے کہ جی اگر یہ امریکن یہاں سے نکل رہے ہیں تو خطے میں امریک کے لیے پھر وہ پچیس ہزار جو فوج نیرہ تیار کی ہوئی ہے وہ شفگنی کے درخواست پر آئے اور آکے افغانستان کا کنٹرول سمال لے تاکہ پاکستان میں جو ان کا دہشتگردی کا عمل یہ جاری رہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے دہشتگردی کے محاصر پر بڑی خموشی تھی اب اچانک دو تین بڑے واقعات اگر دو تین واقعہ سے مراد یہ کہ ایک تو دو تو وزیرستان کے واقعے جس میں ایک کرنر مجیبر رومان شہید ہوئے تھے ایک میں لیفٹنینڈ مقدس خان شہید ہوئے تھے اور تیسرا واقعہ جو تھا وہ کراچی سے بہت بڑی اصلے کے کھیب برامت ہونا اور ایک ستارہ گریٹ کا افسر اور دوسرے جو لندن متحدہ کے جو لوگ تھے ان کے گرفتاری تھی ایک تو میں آپ سے بات بتا دوں کہ یہ پورے کیس نہیں ہے ابھی دو جو کیس ہیں نا وہ جو ان کا میں ذکر کروں گا یہ حکومت نے آپ کو بتایا نہیں ہے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے خیال سے یہ بتانے سے کوئی نقصان نہیں ہے یہ کوئی بڑی یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس بات کا فیصلہ کو بڑے شہر دماغ جو ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے یا حکومت کے کارلیں وہ ویسے صحیح ہوتی ہے ہم بھی آخر اسی کھیل کے اللہ کے فضل سے چالی سار سے یہی کچھ دیکھ سون رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا پریکٹیکل تجربہ بھی کی ہے تو اس لیے ممکن ہے کہ چھوٹے بندے کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو میرا خیال بیسے بھی یہ ہے کہ انفرمیشن چھپانے سے تو آپ کو وہاں بات انفرمیشن ایسی ہوتی ہیں جو ملکی مفادنے چھپانی ہی پڑتی ہیں یا آپ نے آگے کوئی لیڈ آپ کو ایسی مل کے جس سے آپ نے آگے شیصلہ چلانا ابھی آپ چاہتے ہیں نہیں اس کو ایکسپوز کرنا جس طرح کہ ہم نے تین سال پہلے کلبہوشن کا کیس جانے کے باوجود تین سال بعد اس کو پکڑا اور اس وقت پکڑا جب اس کا ہم نے کوئی بھی آسرہ نہیں چھوڑا تھا کوئی بھی لنک نہیں چھوڑا تھا جتنی لائنیں تھیں پیرلل چار رہی تھیں جتنے سلیپنگ سیل تھے یا لائیو سیل تھے وہ سارے کابو میں کر لیے تھے اچھا ناظرین آپ نے دیکھا یہ جو تین وقت میں نے بتایا اگر آپ میں میں آپ کو یہ بات کروں کہ ان تینوں میں آپس میں بڑا ریزیمبلنس ہے اور یہ تینوں ایکیسے حسن کی کڑی ہیں تو آپ اسے مبالغہ نہ جانیے گا کیونکہ دو واقعہ تو بزارہ وزیرستان میں ہو رہے ہیں اور ایک جو کراچی میں ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تمام سکورٹی ایجنسی خاص ہوتے سی ڈی سی کے جو جان سا رہے ہیں جو مطلب جان تلی پر رکھ کے سب سے زیادہ قربانیاں اس وقت دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ القیدہ وہ کراچی میں ڈمپ کیا گیا تھا القیدہ کو میں دوبارہ فکرات ہو القیدہ کراچی میں ڈمپ ہے ڈمپ کسی دن وہ ایسے سار نکال لیں گے اور جیسے وہ انار نہیں چلتا وہ جو آدش بازی والا اس طرح چلیں گے یہ بھی بتاؤں اگر تھڑا سا بھی یہ آپ اٹھا لیے ہیں مثلا اگر راجہ عمر خطاب جیسا بندہ کراچی میں نہ ہو اللہ نہ کرے تو آپ یقین کریں کہ یہ جو حکومت سندے اس کے بس کا کام نہیں ہے یہ یہ تو کوئی اس طرح ہے کہ اللہ کا بندہ مل جاتا ہے پیچھے وہ جو بچارک شہید ہو گئے تھے چودی صاحب وہ تھے یہ تھے جان تلی پہ رکھ کے لوگ ایکسٹرا آرڈنری جان تلی پہ رکھ کے کام کر رہے ہیں تو اسے حلصلہ چاہ رہے ہیں ناظرین یہ بات آپ کے علم میں ہونے چاہیے یہ ساری جو یہ گیم ہے یہ ان ڈی ایس یعنی یہ جو سمالی اطاعت کی انٹلیجنس سے وہ اور راہ بنا رہی ہے جس کے جب طالبان کا یہ معیدہ ہوئے ہیں اس دن یہ سکوت مرگ تاری تھا ان پہ انڈیا پہ اور یہ ان ڈی ایس پہ کہ یہ کیا ہو گیا تو وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے مل ملا کے سوچا کہ اشرف غنی کو سامنے لانے کے لیے اس کو معاملے کو تھوڑا ابھی دبا دو تاکہ نہ دنیا کا ادھا دھیان نہ بٹے اور یہ تاربان دی چونکہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ایسے یہ مسئیبتیں نئی کھڑی کر لیں تو وہ اگر ان کے علم میں بات آ جائے یا ان کی افروض وہ تو پرخج اڑا لیں گے ان کے کیونکہ وہ اب کوئی ڈسٹرمنس بند آسی نہیں کریں گے کہ افغانستان میں ہوئی افغانستان کی پروکسی جو ہے پاکستان کے انڈیا اپنی پروکسی جو ہے افغانستان کے راستے پاکستان میں لگائی یہ تو ان کے لیے ناقابل برداشت بات ہوگی انہوں نے جناب یہ سپیس دینے کے لیے اشرف غنی کو یہ ڈراما رچایا کہ جو وہاں چھوپے بیٹھے تھے نا یہ جو پاکستانی پاکستان کے جو مفرور جو دائشت گھر تھے وہ ڈراما یہ رچایا کہ ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ اب یہاں دو آ رہے ہیں تالبان اور اگر تم نے تمہیں ابھی بھی سیف ہو چاہیے نا تو پھر ہمیں ڈراما واضح یعنی کر کے دخاؤ ہمیں کام کر کے دخاؤ اور اس مطلب ہم ریزلٹ اورینٹڈ کام چاہتے ہیں چاہے جو مرضی کرو اب یہ جو لوگ جب لوگ جب یہ لوگ پینیٹریشن کرتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو بتا ہے انٹریجنس کی اپنی زبان میں نا ان کی مختلف ڈیفینس لائنے ہوتی ہیں کہ یہاں سے کراس کرے گا تو اس کو یہاں کریں گے یہ کرے گا تو یہاں کریں گے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کی سٹیٹیجی ہوتی ہے اس بات کے زیرو پرسنٹ امکانات ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا اے ٹیوریس وزیرستان تک تو پہن جائے گا کسی نہ کسی طرح ممکن ہے کوئی ایسا اس کو لوگ پول مل جائے لیکن وزیرستان سے آگے وہ موو کرے یعنی اس کے شہری علاقوں میں یہ نہ ممکن ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈی جی خان میں یہ جو اقبال عرف بالی کھیارہ ایک کروڑوں پیاس کے سار کا انامہ آپ نے انام بھی مجھ سے سنا ہوگا پہلے کا بھی نہیں سنا ہوگا اقباروں میں یہ جو اقبال عرف بالی کھیارہ ہے یہ ہے چیلنجنگ کے سب سے زیادہ ان کا یہ جو ڈی جی خان کے ایریا میں نا ایدھر آپریٹ کرتا ہے کچھ یہ سارے آپ کو پتہ نہیں جا کے سلسلے پھر وزیرستان سے ہی ملتے ہیں یہ آگے اور یہ وہ بندہ ہے جی جس جو جو یہ سمجھے کہ کوئی سلیمان تک نہ جس نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے اپنا نیٹورک بنایا ہوا ہے لیکن اس کو اس طرح چکڑا ہوا ہے اس کو سکورٹی فورسز نے کہ یہ مومنٹ نہیں کر سکتا اس نے اپنے آپ کو لائف زور رکھا ہوا ہے لیکن یہ واردات نہیں کر سکتا اور بہت یعنی اس کے بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہے اچھا پھر اس کی اپنی بھی بڑی ڈیپ پینیٹریشن اس ایریا میں کیونکہ یہ بہت پرانا بندہ ہے اور بڑے دعو پیچ بھی جانتا ہے تو اس لیے اس کا تماشا لگا رہتا ہے دوسرا جی جماعت اللہ حرار جو ہے یہ تو ہے یہ آپ نام سنتے رہتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچ البریشن آرمی جو ہے نا وہ بھی اس علاقے میں اپریٹ کرتے ہیں جو یعنی ادھر سے بلوچستان کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے نا ادھر سے داخل ہوگے پاکستان میں آتے ہیں اور وہ سیف پیسج ہے اس کو لے کے تو آگے موو کر جاتے ہیں میں نے کوئی کہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ ان کا اتنا جال پھیلا ہوا ہے کہ کچھ دروس پہلے پاکستان نے سی ڈی سی نے ایک حاضر سروس پائلٹ کو ملتان سے گرفتار کیا یہ بندہ القیدہ کے لیے کام کر رہا تھا اور چھے لاکھ روپیہ اس نے ڈونیٹ کیا تھا اور اس کو این ان لمحات میں گرفتار کیا گیا جب یہ اپنے اپنے فلیٹ سے نگل کے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا جو اس کی پاکستان میں اپنے فریٹ تھی وہاں سے اس نے فرا ہو جانا تھا یعنی ایسی بات نہ وہ سمجھے کہ کونٹرینٹ ڈری جائیں کوئی دھدورہ بھی کہ سوئی ہوئی ہے بہت ایکٹیو لوگ ہیں یہ وہ تو جان تیلی پر رہ کے دیکھیں نا ہم بچانوں کا نام یہاں تھا وہ تو چھوٹے چھوٹے سابن انسپیکٹر ہیں انسپیکٹر ہیں آئی ایس ہے کہ انسپیکٹر رہے ہیں اور یہ اس کے پولیس کے ہیں اور آئی بی کے ہیں یہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن یار یہ بڑے جان ساری یہ بڑے قربانیاں دے رہے ہیں خدا کے لیے ان کا کوئی احساس کرو میں درخواست کرتا ہوں حکومت سے کہ آپ ان کی تنہائیں ڈبل کریں اور جو یہ زخمی ہوتے ہیں جو جن کی جان جاتی ہے آپ ان کے لیے بڑے ناموں کا اعلان کریں اور ان کو کریڈل دیں ان کو مطلب بغیدہ ریکارڈ پڑنا یہ گورن آمنی کی موت تو ہمجہ سے جزوس تو مر جاتے ہیں لیکن ان بجانوں کو یہ جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ملک کی بغا کی جانگے ان کو تو اس طرح نہ کریں اچھا جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اقبال عربہ لکھا رہا ہے اس کو انہوں نے سٹک کیا ہوا ہے ادھر کوئی سلمان سے لے کے تو نیڈی جی خان تک اور یہ جو دو بڑی بارداتیں پاکستان آرمی کی ہوئی ہیں یہ صرف اس لیے ہوئی ہیں کہ ان میں دو جو ان کا سورس تھا وہ ڈبل کراس تھا جماعت الرحال کو پتہ لگیا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے آئی ایسائی کے لیے انہوں نے اس کی فیملی اور بچہ اٹھا لیا اور اس کو کہا کہ اس کو جو شاپا ہوں پارٹی اس کو اس راستے سے لے کر آؤ جو جو ہم نے تمہیں راستہ پتا ہے ان کو اللہ نے کہا اور وہ ٹرائپ تھا بوبی ٹرائپ تھا سارا جس سے پھر یہ کرنسا شہید ہو ہے اور یہ بچہ اللہ اس کو اس کا درجات بلند کرے مقدس خان لیفٹنٹ سید ہوا یہ سارا دھنڈا چلا رہے ہیں اب این ڈی ایس اور را لیکن طالبان کا خوف بھی ہے ان کو پر وہ چاہتے ہی ہیں کہ اتنی ڈسٹرمنس پیدا کر دیں کہ ان کا جواز وہاں پہ مان لیا جائے ان کے ہونے کے ہونے کو مات تسلیم کر لیا جائے اور انڈیا اور امریکہ ان کو کنسیڈر کرے ان کو ڈیو بخرہ دے ان کا اور امریکہ کو وہ یقین دلا رہے ہیں کہ اگر مطلب فیل وقت آپ جاتے ہیں تو ہم پروکسی لگائی رکھیں گے اس لیے کہ پاکستان کو بلکل نہ اس طرح مطلب کھلیے واقع سانس نہ 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 لینا شروع کر دیں اب یہ امریکن بھی اس وقت ظاہرہ ہے فسے ہوئے ہیں پوری دنیا کی طرح بہت سارے معاملات لے کہ تو سب سے پہلی بہت ان کا ہے یہ کہ جس طرح بھی ان کے فوج جلدی سے جلدی نکلے محفوظ نکلے اور خاص طور سے کرونا جو ہے وہ وہاں بھی بھیر رہا ہے اس سے وہ بچے رہے ہیں اور یہ کہ وہ سرخ رو ہو کے لے جائے لے جائیں ان کو ٹرمپ صاحب اور وہ اگل الیکشن جیتے ہر بندہ اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بلیک میں رہو رہا ہے اور اس ساری سچوئیشن کا برڈن جو ہے وہ آئی ایس آئی پر ہے کونٹر انٹریجنس پر ہے جو جس نے ان معاملات کو بدترین حالات میں بھی کنٹرول میں رکھا ہوئے میں اپنے قوم کی طرف سے ان گمنام ہیروز کو خاص طور سے سی ڈی سی کے جو جانباز ہیں ان کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا گئوں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں ناظرین یہ میرا اوفیشل چینل ہے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں یہ کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ کو بہت رائع اور صحیح انفرمیشن دوں گا اور وہ انفرمیشن دوں گا جو میرا خیال ہے کہ آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گی اٹھے سٹھے سے کوئی کر لیا تو الگ بات ہے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی